اسلام علیکم گائز میں ہوسنا خان اور آج میں آپ کے ساتھ جو سی ویڈیو شیئر کرنے والی وہ ہے آٹومیٹا سے ریلیٹیڈ آٹومیٹا سے ریلیٹیڈ ایک بہت ایمپورٹنٹ کوشن جو کہ پاس پیپر میں آتا ہے یا ایگزامینیشن پوائنٹ او ویو سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سی ای ایف جی اور سی ای ای ایف میں کیا ڈیفرنس ہے یہ آپ کو شوٹ میں بھی آسکتا ہے اور گائز یہ کوششن آپ کو لونگ میں بھی آسکتا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے یہ ایمسی کی اس کے فرم میں بھی آپ کو آسکتا ہے اور گائز سٹارٹ کے ووٹ is the difference between the cfg and cnf تو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے لیکچے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شیئر کر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی ہار ویڈیو میری آپ تک پہنچیں اور میں جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس کروا رہی ہوں آپ سے وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس کروا رہی ہوں آپ سے وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس کو اچھے سے سمجھ لیں تو گائز لیسٹ ٹارٹ وٹس ڈیفرنٹ بسٹوین دا سی ایف جی اینڈ ایف جو سی ایف جی ہوتی ہے موسٹ امپورٹنٹ فرس چیز جو کہ بہت ہی سان ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سی ایف جی سی ایف جی ہے کیا چیز اصل میں سی ایف جی کیا سٹینڈ کرتی ہے سی ایف جی سٹینڈ فور دا کنٹیکسٹ فری گرامر انڈا سی این ایف سٹینڈ فور دا چومس کی نارمل فارم یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہے کہ ان سی ایف جی دیر میں بھی نل پروڈکشن مینز کہ سی ایف جی اگر آپ نے اگر آپ سی ایف اس میں ڈیفرنٹ سٹیپ سے سب سے پہلے ہم نل پروڈکشن ریموف کرتے تھے پھر ہم یونٹ پروڈکشن ریموف کرتے تھے پھر ہم میکس ٹرمز کو کاپیٹل میں کنورٹ کرتے تھے پھر ہم کیا کرتے تھے کہ نون ٹرمینل کی جو لانت ہوتی تھی اس کو اپ ٹو ٹو کرتے تھے تو گائز یہی تینچہ سٹیپ سے جس کے تو ہم کسی بھی سی ایف جی کو سی ای ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو گائز یہ یہ اگر آپ نے میرا وہ لیکچر نہیں دیکھا تو پہلے میری گزارش آپ سے کہ میرا وہ لیکچر دیکھیں کیونکہ اگر آپ میرا وہ لیکچر دیکھ لیں گے تو ان کا ڈیفرنس سمجھنے میں آپ کو چھٹکی بھی نہیں لگے گی چھٹکی بھر میں آپ لمحے بھر میں یہ آپ ایزیلی بہت ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو سی ایف جی کیا ہوتی ہے کنٹیکسٹ فری گرامر ہوتی ہے سی ای ایف ہوتی ہے چانپس کے پریومی ہے اب بات کرتے ہیں کہ سی ایف جی کو اس جانے ہوتی ہے اس میں کوئی پ знаем نہیں ہوتی اگر میں گیرا وہ لیکچر دیکھو ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی ایف جی میں نل پروڈیکشن ہو سکتی ہیں نل پروڈکشنCanci labilyard کے فورم میں بھی ہوسکتی ہے اس فورم میں بھی و سکتیا اور ایپسل کے فورم میں بھی بھی ہو سکتی ہیں تو ہم کیا کرتے تھے جب ہم سی ایف جی کو سین ف میں convert کرتے تھے تو ایپسل لامدہ یہ نل production جو ہوتی تھی ان سیمپل ورٹس فرس ٹیپ جو ہمارا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ نل production کو remove کرتے ہیں تو نل production جو ہوتی ہے وہ cfg میں possible ہے means کہ cfg میں نل production ہو سکتی ہے لیکن جو cnf ہے اس میں کوئی بھی نل production نہیں ہو سکتی اگر کوئی بھی grammar ہو اس میں نل production ہو تو ہم سے پوچھا جائے گی یہ cfg یہ cnf ہے اگر تو اس میں نل production ہے its mean کہ وہ cnf تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ cnf میں کوئی نل production لامڈا یا ایپسلون کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد next difference کی بات کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے there may be unit production جو cfg ہوتی ہے اس میں unit production ہو سکتی ہے لیکن جو cnf ہوتی ہے اس میں unit production نہیں ہوتی ہے unit production کا کیا مطلب ہے unit production کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس non terminal ایسا non terminal جس کی جو land تو وہ one ہو اس کو ہم بولتے ہیں unit production ٹھیک ہے for example capital a یا capital b یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس unit production ہے تو cfg میں unit production ہو سکتی ہے لیکن جو cnf ہوتا ہے اس میں unit production نہیں ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ cnf جب cfg کو cnf میں convert کرتے ہیں تو unit production کو بھی remove کرتے ہیں unit production کو ہم اس میں capital کو small میں convert کر دیتے ہیں تو اس وے میں ہم unit production کو remove کر دیتے ہیں ان چھوٹ ورڈز کے cnf جو ہوتی ہے اس میں unit production بلکل بھی نہیں ہوتی ہے next difference کی طرف چلتے ہیں تو ہے it may contain mixed terms جو cfg ہوتی ہے guys اس میں mix terms ہوتی ہیں capital small mix ہوتی ہیں لیکن جو cnf ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں mix terms نہیں ہوتی ہے اس میں ساری کی ساری جو جو capital ہوتی ہیں ان کی length two ہوتی ہے اور جو small ہوتی ہیں ان کی length one ہوتی ہے نیس کی طرف اگر ہم چلیں کہ length of the non terminal is maybe less or greater than two یعنی non terminals to non terminals کون سے ہوتی ہیں جو کہ capital ہوتی ہیں ان کی جو length ہے وہ two سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے ان کے سو cfg لیکن cnf میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نو terminal کی جو length ہوتی ہے وہ صرف صرف دو سکتی ہے نہ دو سے زیادہ ہو سکتی ہے نہ دو سے کم ہو سکتی ہے نیسٹ جو difference ہے وہ ہے length of terminal may be less or greater than one means کہ cfg میں جو terminals ہوتی ہیں its mean کہ جو small letters ہوتی ہیں ان کی جو length ہوتی ہے وہ one بھی ہو سکتی ہے one سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے لیکن cnf کے case میں کیا ہوتی ہے کہ terminal کی length صرف 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 1 ہوتی ہے guys اگر آپ میرا previous lecture دیکھیں جس میں میں نے cfg کو cnf میں convert کرنے کا method بتایا ہے تو اس میں یہ سارے ڈیفرنسز یہ میں نے بتایا ہے وہ ڈیفرنسز اس میں بتایا ہے کہ میں نے ڈیفورٹ سٹیپ سے جن کے تھوڑھ کسی بھی cfg کو ہم cnf میں convert کر سکتے ہیں تو ان تو وہ ہی فورٹ سٹیپ ہمارے پاس یہاں پر ڈیفرنس میں ہو سکتے ہیں یعنی unit production null production remove کرنا ہے mix terms کو remove کرنا ہے non terminal کی جو length ہے اس کو set کرنا ہے terminals کی length کو set کرنا ہے تو اس میں ان کے cfg کو cnf میں convert کیا جا سکتا ہے جس کیلئے میں نے بیدیو اپولوپلوٹ کر دی ہوئی ہے اب تھی بات ڈیفرنسز کی جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ cfg &cf میں کیا ڈیفرنسز سکتا ہے اب نے اپنے بتانگی ہے کہ یہćeém transform کرتا ہے پھر آپ نے نل لین zombies tranze کی lengthinformation ل جو length покいstılar The termids اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا